اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو سی ایس لرننگ ایس ٹی ایمل کا پرس لیکچر ہم نے کور اپ کیا اب چلتے ہیں اس کے سیکنڈ لیکچر کی طرف امید ہے کہ آپ کو وہ اچھی سے سمجھ میں آیا ہوگا ایس ٹی ایمل میں کوڈنگ کرنے کے لیے آپ کو دو چیزیں ریکوائیڈ ہیں ایک ہمارے پاس کوئی براوزر اور کوئی بھی ایڈیٹر میں اس کے لیے گوگل کروم یوز کروں گی براوزر اور ایڈیٹر مختلف طرح کے ہوتے ہیں نوٹ پیڈ بھی ہوتا ہے نوٹ پیڈ پلس پلس ہے سبلائم ٹیکسٹ ایٹس ایٹرہ تو بائی ڈی فارٹ آپ کے سرچ بار پہ نوٹ پیڈ اویلیبل ہے آپ یہاں پہ جا کے نوٹ پیڈ لیکھیں تو یہ ٹیکسٹ ایڈیٹر آپ کا سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کے اوپر سٹارٹ کرتے ہیں اپنا فرسٹ پروگرام تو بتایا تھا میں نے پیچھے سٹرکچر کہ اس میں بیسک تین چیزیں ہوتی ہیں ایک اس کی روٹ ہوتی ہے ایک اس کی بوڈی ہے اور ایک اس کا ہیڈ ہے اور کلوزنگ اور اوپننگ ٹیگ ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہم لکھیں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ ایسٹ ایمل سٹارٹ کرتے ہیں ایسٹ ایمل لکھا یہ اس کی روٹ ہے اور اس کو ساتھ میں کلوز کر دیتے ہیں کیونکہ بعد میں جب جب ہمارے پروگرام لینٹی ہو جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا ہیڈ ہے ہیڈ کو بھی کلوز کر لیں اب ہیڈ کے اندر ہم لوگ ٹائٹل لکھتے ہیں ٹائٹل کو بیسی طرح سے لکھنا ہے ٹائٹل اس کا بھی کلوزنگ ٹیگ ہوگا ٹائٹل کے اندر میں کچھ بھی لکھ لیتے ہیں اس میں ہم لکھتے ہیں ہوم پیج اس کے بعد ہیڈ کے بعد ہماری بوڈی سٹارٹ ہو جاتی ہے بوڈی بوڈی کا بھی کلوزنگ ٹیگ ٹیک ہے اب بوڈی کے اندر ہم ہیڈنگز پیرا گرافز کچھ بھی لکھ سکتے ہیں تو ہم پہلے ہیڈنگ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہیڈنگ ہم کس طرح سے لکھتے ہیں ہیڈنگ کو ہم ایچ ون سے شو کرتے ہیں ٹیک ہے اور اس میں ہماری ہیڈنگز جو ہیں وہ چھے طرح کی ہوتے ہیں میں سکس ٹائٹ کی ہیڈنگ آپ اس میں یوز کر سکتے ہو میں ادھر لکھتی ہوں مائی ہیڈنگ ٹیک ہے اب ہیڈنگ کی سکس ٹائپ پہلے ہم ایک کر کے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم پیرا گرافز اگر لکھنا چاہتے ہیں تو ہم پی لکھیں گے ٹیک کے اندر ہی اور پی کو کلوز کریں گے پیرا گرافز میں لکھتی ہوں میں ہیڈنگز پیرا گرافز اب اس کو سیف کر کے ایک دفعہ سے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے شو ہوتا ہے یہاں پہ جائیں سیو ایس کریں تو کہیں پہ بھی آپ سیف کریں میں نے یہاں پہ ایسٹی ایمل کا فولڈر بنایا ہے اس کے اندر میں لکھوں گی اب میں ہوم پیج ہے اس کا تو ایسٹی ایمل سوری ہوم کچھ بھی نام دے لیں اپنی مرضی سے جو بھی نام دینا ہے نام دے کے then آپ نے ڈوٹ لگا کے ایسٹی ایمل لکھنا ہے تب یہ ایسٹی ایمل میں فائل کھلے گی یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے ادھر کہ کوئی بھی نام دے کے ڈوٹ ایمل سے فائل سیف کرنی ہے اس کو سیف کیا اب اس کو یہ یہاں پہ سیف ہو گئی ہے اس کو اوپن ویڈ کرتے ہیں براؤزر میں تو یہ آل ایڈی براؤزر میں آ چکا ہے تو میں ادھر سے کلک کر لیتی ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا آوٹ پٹ ہے ہوم پیج یہ ہم نے ٹائٹل دیا تھا then ہمارے ہیڈنگ ہے اور this is پیراغراف ہے اس طرح سے یہ شو ہوا ہے اس کو نیسٹ اور الیلابریٹ کرتے ہیں دیکھیں ہیڈنگ میں نے بولا سکس ٹائپ کی ہوتی ہے ٹھیک ہے اب ان کو پورا کرتے ہیں سکس ٹائپ اسی کو میں کنٹرول وی کر رہی ہوں اسی کو کوپی پیسٹ کر رہی ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے سکس ٹائپ کی ہیڈنگ ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہیڈنگ 2 ہوگی اس 2 لکھیں گے ہیڈنگ 3 ہوگی 4 5 ہیڈنگ 5 اور then ہیڈنگ 6 ٹھیک ہے اب اس کو کنٹرول ایس کر کے آپ سیف کر لیں یہاں پھر فائل میں جا کے اس کو یہاں سیف کر لیں ٹھیک ہے اور نیچے براؤزر میں اس کو میں ریفرش کر کے دیکھتی ہوں کیا آؤٹپٹ آتا ہے اس کا اس کو میں نے ریفرش کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیڈنگ 1 ہے 2 ہے 3,4,5 اور 6 ہے اب جیسے جیسے ہیڈنگ ہم نیسٹ جا رہے ہیں اس کا سائز کام ہوتا جا رہا ہے اس کا سائز ہم لوگ بڑا کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم سی ایس ایس یوز کریں گے تو وہ بعد میں بتاؤں گی اب بھی آپ ابھی کے لئے اتنا کافی ہے اب نیسٹ اس کو اور تھوڑا الابوریٹ کرتے ہیں اب ہم نے جو بھی اس کے اندر ٹیکس لکھا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم بولڈ بھی کر سکتے ہیں ہیڈنگ تو ہماری آلریڈی بولڈ ہیں اب پیرا گراف کے اندر ہم نے کچھ لکھا اس کو بولڈ کرنا چاہیں اب دیکھو ہم جسٹ پیرا گراف کو اگر بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم بولڈ کے لئے بی لکھیں گے بی اس کا بھی اپننگ اور کلوجنگ ٹیگ ہوگا بی کا اس کو ہم اب سیف کرتے ہیں تو اب دیکھیں گے کہ پیرا گراف جو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ بولڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے پہلے یہ بولڈ نہیں ہے اب دیکھیں اب دیکھیں یہ بولڈ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اور بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہم اب ایک اور پیرا گراف لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور چیزوں کو الابریٹ کرنے کے لئے پیرا گراف لکھتی ہوں this is my work ٹھیک ہے پیرا گراف کو کلوج کیا اب اگر ہمیں work کو اٹیالی ہم یوز کرتے ہیں اٹیالی اگر ہم اپنے فون کو کرنا چاہتے ہیں work کو اگر ہم اٹیالی میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم آئی سے opening اور closing ٹیگ میں لکھیں گے اس کو میں save کرتی ہوں براوزر میں جا کے اس کو چیک آؤٹ کرتے ہیں تو اب دیکھیں جو نیسٹ ہے this is my work جو work ہے وہ اٹیالی میں شو ہو گیا اسی طرح ہم چیزوں کو ٹیکسٹ کو انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں اگر میں اب paragraph کو انڈر لائن کرنا چاہتی ہوں تو b کے بعد میں یہاں پہ u لکھوں گی انڈر لائن کرنے کے لئے ہم u tag use کرتے ہیں ٹیک ہے اور u کو close بھی کرنا ہے ctrl s save کیا اب جاتے ہیں اس کو میں اب کرتی ہوں اب دیکھیں جو paragraph ہے وہ انڈر لائن ہو چکا ہے اس میں ہم ایک اور چیز بھی use کرتے ہیں جس کو ہم line break آتے ہیں for example اگر ہم paragraph کے درمیان میں line break لگانا چاہتے ہیں تو ہم tag کے اندر br لکھیں گے اس کا closing tag نہیں ہوتا ٹیک ہے br لکھا ctrl s کیا اب browser میں جا کے دیکھتے ہیں کس طرح سے line break آتا ہے refresh کیا تو اب دیکھیں یہ تھوڑا سا نیچے آگیا اس کے لئے یوز کیا جاتا ہے for example میں port d کے بعد یا heading کے بعد میں اے چار لکھتی ہوں اس کا بھی closing tag نہیں ہے اس کو control s کیا تو اب اس کا output دیکھیں ایک پوری line up heading کے نیچے draw ہو گئی ہے اسی طرح سے ہم all lines بھی draw کر سکتے ہیں اپنی requirement کے مطابق ہوں بھلا کیا output آتا اس کا p اور یہاں کچھ بھی ایسے لکھ دیتی ہوں hello world لکھ دیتی ہوں as it is show ہو جائے گا control s control s کیا اب جائیں یہاں پہ دیکھیں refresh کر دیکھیں دو lines کے بیچ میں hello word ہمیں لکھ ہوا نظر آتا ہے اگر ہم text کو center میں لانا چاہتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں ٹھیک اب دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ساری heading سارا کچھ center میں آ جائے تو body کے بعد ہم لکھیں گے center tag کے اندر center لکھیں گے اس closing tag بھی ہو گا ہم چاہتے ہیں کہ ساری چیزوں کے center میں آ جائیں تو ساری چیزوں کو cover up کر کے بیچ میں اور center side وں پہ لگا دینا ہے اب اس کو refresh کر کے دیکھتے ہیں اس کا output ہے اب دیکھیں کہ سارا کچھ چھو ہے وہ center میں آ چکا ہے اس طرح سے اس طرح سے میں آپ پی 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 ورڈ کے لئے دیکھتے ہیں ٹھیک میں نے کوپی کیا ہو ہے تو میں پی سٹ کرتی ہوں بلکہ نہیں میں آپ کو پی سٹ کر دیکھاتی ہوں یہ چھوٹی سی ہے اب میں نے پی 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 کا کیا مطلب ہے اگر ہم یہی پی 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 میں لکھا تھا اب پی میں لکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ٹھیک پی لکھیں اور پی کو پھر کلوز کر دیں اس پی 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 سی کرتی ہوں کنٹرول ایس سے سی کیا اب نیسٹ جا کے براوزر جتنا میں لکھا تھا پوری لائن نیسٹ چلی گیا جیسے لائن قتم ہوئی وہ آٹومیٹکل بریک نہیں ہوئی پی 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 آٹومیٹکل بریک ہو جاتا ہے جو پی ہے جس طرح سے ہم لکھتے ہیں بیسے ہی رہتا ہے اب دیکھیں پی میں لکھا ہوا جو ٹیکس ہے اس کو میں بیچ میں سے آن کے بعد میں نیسٹ پیج پی آسے کرتی ہوں کنٹرول آس کرتی ہوں تو دیکھیں گے تو اس کا آرپوٹ چینج جائے پری میں لکھ چیزوں کو پی رہی پی رہی پی آگیا ہے اس طرح سے دیکھیں پی آٹومیٹکل لائن ختم ہوتی تو نیسٹ لائن پہ جاتا ہے لیکن جو پری میں لکھا ہوا پی رہی گراف ہے اس کو جس طرح سے لکھیں کر سکتے ہیں نہیں تو ایک ہی لائن میں ہمیں شواف ہو جاتا ہے آج کے لئے لئے اتنا کافی ہے بہت زیادہ ہم نے سیکھا ہیڈنگ کیا ہیں پی آگرا گراف دعا میں یاد جکھیں کوئی بھی question ہو کہیں سے سمجھ نہ آیا ہو without any hesitation آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ